اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں شیر شاہ سوری اور اس کا خاندان شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید خان تھا وہ چودہ سو چیاسی میں پیدا ہوا اس کے والد کا نام حسن خان سوری تھا جو جونپور کے راجہ کی فوج میں شامل ہوا اور کمانڈر کی عہدے تک جا پہنچا حسن خان سوری نے مستقل طور پر سہ سرام میں سکونت اختیار کر لی تھی شیر شاہ سوری کا بچپن سہ سرام میں گزرا وہ آوائل عمر سے ہی سیرو شکار کا شکیم تھا وہ خاص جفاکش اور سخت جان بن گیا تھا یہاں سے شیر شاہ جونپور چلا آیا اور اس صوبے کے گورنر کے پاس ٹرہنے لگا صوبے کے گورنر کے شیر شاہ کے والد کے ساتھ اچھے مراسم تھے اس وقت جان پور کا محول علمی سرگرمیوں سے پور تھا شیر شاہ کو اس علمی محول میں اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے اور ان کو بہتر طور پر استوار کرنے میں کافی مدن ملی شیر شاہ بڑے شاندار آزائم رکھتا تھا اور ان آزائم کو پورا کرنے کا اہل بھی تھا شیر شاہ سوری کا اقتدار میں آنا ہمائیوں کی جلا وطنی کے بعد شیر شاہ بنگال، بہار، جونپور، دہلی اور آگرے کا واحد حکمران تھا مگر اسے اپنی سلطنت کو متوقع خطرات سے محفوظ رکھنے اور استقام دینے کے لیے مزید فتحات کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی اس نے سب سے پہلے پنجاب کو فتح کیا اس وقت یہاں پر ہمائیوں کے ایک بھائی کی حکومت تھی دریائے جہلم کے پار گکھڑوں نے بڑا عودھم مچا رکھا تھا اور یہ مغلوں کے طرف دار تھے ان کو کنٹرول میں رکھنے کی گرز سے شیر شاہ نے جہلم کے قریب رہتاس کے مقام پر ایک بہت بڑا قلعہ تعمیر کروایا اس قلعے پر پچاس ہزار سپاہی متین کیے پندرہ سو اکتالیس سے بیالیس میں بنگال اور مالوہ پر قبضہ کر کے شیر شاہ نے راج بھتانہ میں کئی فتحات کی یہاں ماروار کا راجہ اپنی توسی پسندی کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے اردگرد کی ریاستوں پر قبضہ کر رہا تھا شیر شاہ نے محسوس کیا کہ اس راجے کے بڑھتے ہوئے اثر سے کسی وقت بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے شیر شاہ نے اجمیر شریف کی قریب راجہ کی فوجوں کا سامنا کیا اس لڑائی میں ایک ایسا بھی موقع آیا کہ جب شیر شاہ کی ہار یقینی ہو چکی تھی شیر شاہ نے اپنے عسکری تجربے اور ہوشمندی سے کام لیتے ہوئے معاملے کو سنبھلا اور راج بھتوں کو شکست دی اس کے بعد اردگرد کے علاقہ جات فتح کرنے کے بعد شیر شاہ اپنے دار الحکومت لوٹ آیا شیر شاہ سوری نے پندرہ سو پنتالیس میں کالنجر پر پوری طاقت سے حملہ کیا قلعے کی دیواروں پر آدشی گولے پھینکے جا رہے تھے ایک گولہ دیوار سے ٹکرا کر بارود کے زخیرے میں جا گرا اور تمام بارود دھماکے سے پھڑک اٹھا اس میں شیر شاہ بری طرح جلس کیا مگر وہ اپنے سپائیوں کو مسلسل قلعے پر حملہ کرنے کا حکم دیتا رہا شام کے وقت قلعہ فتح ہو گیا یہ خوشخبری اسے دی گئی خوشخبری سن کر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہت پھیلی اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی جان مال کے حقیقی کے سپرد کر دی شیر شاہ کی میت کو سحسرام میں لایا گیا جہاں اسے ایک مقبرے میں دفن کر دیا گیا یہ مقبرہ شیر شاہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے لیے تیار کروایا تھا تو دوستو آج کی ویڈیو کے اندر اتنا ہی اگلی ویڈیو کے اندر ہم شیر شاہ سوری کی انتظامی اصلاحات کا تذکرہ کریں گے آج کی ویڈیو کو یہی پہ ختم کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید معلوماتی اور اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون بھی پریس کریں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ